تشریف لاتے ہیں انتہائی ہمارے پیارے آنسان تھی اور اہلِ مجھوہ جماعت کے لیے ایک عزیر سرمایت بہترم جناب بولانا سادس مہدوس صاحب اور برطانیہ کی اندرین اتنی قصورت محجبہ بریڈ فورڈ میں جس کو پہلا نمبر دیا گیا وہاں کے آپ قدیب ہیں تشریف لاتے ہیں اور اپنے ایمان روز کتاب جو ہمیں گستفید فرماتے ہیں استقبال فرمائیے نعرہ تکبیل نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نحمنہ ہمارہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ محمد رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ اللہ ہم اصلاقاہ اللہ ہم اصلاقاہ اللہ ہم اصلاقاہ اللہ ہم اصلاقاہ انتہائی واجب و افترام عزت محاب تتوس محاب تربردائی ملائے گلے گلستانے ملائے آب روئے عزت محاب تبیر سید شبیر حسین شہ صاحب الگلانی نا براہی دام در آنکنہ سیا میرے بزرع محسن مربی جادی سلاح حضرتِ اللہ محسنی میرے لیڈر میرے قائد زمانہیں تعلیم بھی رہے ہیں ہم کالج اور سکول یا یونیورسٹی ویڈرہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو راب الپنڈی کی فضاؤں میں ایک مجاہد سے عاشق رسول ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں اللہ کے ردی کے لیے محبت کی بات کیا کرتا تھا بڑے خوبصورت پیرائے ہیں ابھی تک ان کے چیرے کا حصہ سرکار کی نعبت مجاہد سے پائے ہیں میرے بھائی حضرت علامہ محمد شاہ جہان مدنی ساہیتہ سیاہ آستانہ آلیہ سے تعلق لانے والے آستانہ آلیہ بنگا شریف سے تعلق لانے والے اور اس مسجد کے تمام تعلق خادمی ساتھ کے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میں حقِ بلانی اور حقِ نمہ کی رہا ہوں ادا کرنے کی ایک چون ایک سی صحیح حاضر یہاں حاضر ہوں عبدالعہ صاحب قادم فضل قزالہ لئیہ حضرت علیہ ورحمت اللہ حکۃ بیت قامت اللہ صاحب حضرت علیہ ورحمت اللہ حضرت علیہ ورحوظ رحمت اللہ حضرت علیہ ورحمت اللہ حضرت ان کی بابت اللہ حضرت سیاہ جس کے ساتھ سے دورانِ ترمیل میں کچھ دن اور کچھ عرصہ گزارنے کیا اتقاق دکھا اللہ کریم نے ہماری کرم ہماریا آپ نے فہم فرمایا حضور نے یاد نہیں آیا تو غلام آیا اور غلام اتنے غلام آیا حضراتِ مطرم حضور مجددِ علف ثانیس بات چاہی ہے میرے اور آن کے آقا قریب سر بریانوں نے آل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بنایا میری امت میں ہر ہزار سال کے بعد اللہ کریم نے کیسا آن کے لیے آئے گا ایسی ہسی 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 مطرم مقام میری امت میں پیدا کرے گا جو ان کے لیے دین کو نئے سیرے سے ریفریکش کر دے گا سبان اللہ ریفریکش کر دے گا اس کا معنی یہ نہیں ہے دین کو نیاہ کر دے گا بلکہ بدعاد بدعقیدگی برے نظریات جرائم گناہ آلائشن کے شمام تر اثرات کو دور کر کے قرآن و زمد کی تعلیم کریں بلکہ مجھے مجھے ساہر آلائشن آلائشن اسی سے انگازہ کرنے ابھی میرے بھائی 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 میرے بھائی میں ترمیت ہمارے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ جتنے مجھے ہیں انہوں نے جتنے بڑے بڑے کام انجام دیئے کوئی بڑا کام کرنے کے پاس جا کریں دیکھیں اللہ کے اُبھل آگے ہمارے 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 ہم یہ ہے کہ ہم سے کوئی اللہ کام لے تو ہم اس کو پروفیگیٹ کرنے کی کوئیشش کرتے ہیں تاکہ چار جانے اور پھر ہمارا عزت سے دیلیں اچھی خائش شہر کا کام کرتے تو انسان ایک خائش کرتے ہیں یہ بھی اچھی خائش ہے لیکن بلدگار خدا آپ تاریخ کا مقالعہ کریں اپنے بیگانے جن کا پہوچ سی واضح ہمارے صالح سے بات نہیں قربان جائے حضرت امام حضرت مجدد الافثانی کو مجدد الافثانی کہنے میں ہمارے ساتھ مجدد کسی کو اذکار نہیں آج جدید الیکٹرون ڈیجٹ میڈیا کا دور ہے اور نباز ایس وفقر اسلام شیف العالد شیف شیع خاجہ خاجر اجدد اعظم نقیب زمان کون کون سے الفاظ ہیں جو لوگ رہن نام سجانے دوست کو تعلیم کرتے ہیں اور اس پر عربوں خرچ ہوتے لیکن کوئی آدمی آدمی یہ صاحب سلیم ناصل کہ حضور مجدد الافثانی نے اپنے آپ کو مجدد الافثانی کہانے کہانے اپنے کسی مریب کو یہ تعلیم کی ہوگی ہے حیرت کی بات سنا کہ آج سدیو بات سدیو بات زمانہ آج کو جدد الافثانی چھوٹا بھی کہتا ہے آپ کی اثر نام تو نو کو دوبور ہوتی شیخ احمد سہندی کے نام سے کم لوگ جانتے ہیں لیکن نجدد الافثانی کے نام سے اکثر 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 اس کے وجہ کیا تھی بات یہ تھی کہ اکھولیت تھی رب تعالی کی بات اس وجہ سے اور میرے راب کی تعلق ہے جب کوئی انسان رب کی رضا بھی خاطئ اس مالک کی رضا بھی خاطئ اس کے دین کی عبیاری کرتا ہے دین سے علیش دور کرتا ہے ذلق اور کفر سے نظریات یہ بچاتا ہے اللہ تعالی اس کے نام کو عزت کے ساتھ پاکتا میں نے جو آیت کریمہ قرآن کی حالی میں پیش کی ہے قرآن کریمہ کی مالک خانہ کے کار شاہد 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 بیشہ 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 وہ لوگ انہوں نے یہ کہا اللہ حمد شاہد شاہد لی تفیبند اسے اللہ اللہ دل سے مارا سم مستقام اس پرست کاف دی زمانے کی چکا چھو عوض کے لالے گالے گالے مان دورت شورت کشو مریدوں کی کسر ہماری کیوں کی کسر دنیا میں عور چھو کسی کسر 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 دنیا کی عیرائش ان کو استقامت سے ہٹا نہیں سکتا ان کے پائے سم کو مجزم نہ کر سکتا تنظر پانے سکتا آئی وہ اکیلے نہیں رہتے اللہ کے فریش دیکھتے ان کو سند کے لئے آتے آتے ان کی حمایت کے لئے آتے 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 اور ان کو پیغام دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ سے نہ تمہارے ساتھ سے نہ خاؤ خاؤ نہ رام خاؤ 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 تو وہ اپنے ماں باپ کو گل جاتا کیا چیئے ماں کو گل جاتا اور ریکارڈک ہو رہی ہے نہ جانے شروع بات پسند کر اس کا کیا بانا لیں لیکن یہ میرے رات ہے یہ لمحہ شکریہ بھی یہ جب مرید ہیں اور آنکھیں بند کر پر مرید ہو جائے پیر کے مطلب نہیں سوچ کیا پیر کیا مرید ہے حیرت کی بات ہے اتنا ظلم ظلم جس شیخ نے بیس پی باپ دادا کو زمین سے اٹھا کر عرش کی پی کر گیا اللہ کے درہ گر گیا لو اس شیخ کا انا ملی نا خساد نہیں کر دی گو کر مری کو بتا چاہے یہ تو ہمارے شیخ شیخ ہیں کہیں ایسا رہے نہیں اتنی ہی ساری نہیں ساری اتنی ساری 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 میں اپنی دی نبی میں ایک دروی شیخ دیکھ جس کا نام احمد کرم شاہ اللہ تعالی ساری میں سمج دی لئے باق کر رہا ہوں ایک مرتبہ تہو بڑی مجلس سجی جس میں مجلی آدھ بہا شریف ساری اسلامی سجی فکر وصل کا چیر میں تھا وزیر مملک رائے اور کاف فام ہو جو چار پانچ وزی لوگ کا جمع خفیر پیر محمد کرم شاہ صاحب نے بہت فل رین سل رین آستان آل یار چشنیا شریف جو ان کے پیر کے آستان میں پڑھانے وہاں کے سافزادے مسجد اندر مدرسے کے درماؤ جو چھو گئے اس لئے یہ پیر صاحب بہت زیادہ والی حانہ عقیدہ اور محقق کا احار کرتے تھے اور اپنے جد امجد طریقہ ان کے سلسلہ امجد امجد اولاد انہوں نے انہوں نے چھو گئے کہوں چھو گئے انہوں نے اتنے سارے لوگ محصے میں دیر صاحب یہ سپریم کورٹ کا جس کس ہے اور کہ میرے کون نے مجھول کر دیئے تو لوگ ان کے اوٹر وں کے پتہ نہیں کیا سکھ جائے صاحب چھو گئے بیر صاحب بیر سکھو وقت چھو مشہینوں کو کہوں واپس چھو جب تک میرے پیر شہزادہ سکھو گئے پیر کرمشاہ دلسا شکریہ ایسے ہو سکھو صاحب صاحب میں دیکھا بڑے چلا صاحب بڑے چلا چنہ نہیں رب وہ سیناڈر سیناڈر خواج آمین جانا شاہز جب وہ بڑے پیر کرم شاہ سکریم کونت اجسٹس گھونت گھونت اور ہے خواج آمین وقت صاحب کھان مئن درد 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 اس لئے چورا شریف کا خیز ہے بڑے بڑے آستا ہے اور چورا شریف کا ایسا بھید ہے انہوں کے خلیفے تھے بڑے بڑے زمانے کی بڑے خند طریقہ یقیناً وہ مذہب تھے برحت تھے انہوں نے محلت کی اور آسانہ چورا شریف سے انہوں نے فیض ملک$ اور اس فیض اسے وہاں سے پہلچہ کوئی جمدن میں بستا ہے کچھ یہ زمان جاں جاں فaked کریں کوئی پہانی مباشد ہے کیونکہ چورہ شریف Accruニہوں نے مابید سمانہ لیکن آج میں یہاں مجھے خوشی ہے آئونجن بات بھی ہونگی مختلف ہے جائے سرکارِ دوارمز سردتہ صلی اللہ علیہ свадہ وآلہ یا حضور حضورتف مناہموں کی مناہم آتے ہاں ہوئی یہ قانون قائدہ ہے لیکن حضور مجدد اپنے شہر کو پھر گئے اپنے والد کی شہر کو پھر گئے وزیروں کے پیسے جاتے ہی آتے ہیں مشہیروں کے پیچھے جاتے ہیں بادشاہوں کے پیچھے جاتے ہیں لیکن وہاں خواجہ سلطان صاحب تیروں نے ذر پہ سوزمان دیا ہے تیرے کردار کی حقوق اور پھر تیرے کردار کی حقوق ایرے زندگی کی حلال اور تاریخ کا ہے اس سے پہلے آپ کو مانا اتنا نہیں جانتا تھا ایسی سرزیان نہیں تھے کہ پیچھے اوکرائی فالس پی جب یہ دیکھا کہ اسمال کا بادشاہ میرے نبیر کے دین و زخمی کر رہا ہے اسمال کا بادشاہ اسلام صدف کر رہا ہے فقیر نے اپنے آستانے سے نکر کر رہا ہے مخروب کیا خدا کو اللہ کے ملدو کو اس گمرائی سے لگانے کے لئے اپنی جان کی ہروا نہیں نکلے بادشاہ سے ٹکر لی بادشاہ کو چھالے منا لیا اتنی بڑی بادشاہ کا تخت نشین اکبر جو ظلم میں سب کو بتا ہے زمانہ جانتا ہے بڑا دشتناک ہے اپنے سگے بھائی کو کلے کی دیوار سنیدی پھر پانوال آدمی ہیں کسی کی سپکڑی کسی کی خلال کہا اس کو پھر یہاں دیکھتے ہیں قربان جوہے مجدر مجدر تیرے کی دار کیا مطو آپ نے اس کو چیلنج کیا لوگوں کو بتایا نگر نگر جا کر جگہ جگہ جا کر اس کی مہار بچ کی کیا ہوا اکبر کا نام ختم ہو گیا اس کا بنایا ہوا زین ختم ہو گیا لیکن وہ حضور مجدر روسانی کا نام ابھی تاہ سنتہ ہے آپ کے ساتھ بیار کرنے والے والے ابھی تاہ سنتہ ہے اور اکبر کی محبت لوگوں کو جہندر رسید کرنے والے ہیں لیکن مجدر تیرے بچانی کی محبت اللہ کی کریم کرنے والے ہیں حضورات مطرم اللہ کریم ہمیشہ اور لوگوں پر خانت ہوتا ہے آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات جنہی کو دیکھیں حضور کے خلافان میں حالات جنہی کو دیکھیں اپنے شیون کی حالات جنہی کو کامتالیہ کریں اس جس کی انسان میں اللہ کے لئے دنیا کو چھوڑا دنیا اس کی بلا بھی بلا اور کسی انسان نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا پانے کی کوشش کی دنیا اس کی بلا بھی صدد اس لئے یورپ کے محور میں رہنے والے میرے ساتھ کیوں ہمیں اللہ کے لئے بیشمار نیمت سے نوازہ ہے بیشمار آسائشن سے نوازہ ہے لیکن ہماری اندلی کے لئے بھی ایک بھی لحان ہے اور وہ استقامت کے لئے زندگی اس لئے اس نوازے میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم حضور صحیح ریالیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قوم کریں اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہم سنت رسول کو عام کرتے ہیں لباس کے ہاتھ کریں ضروری ہے داڑی رکھتے ہیں یہ داڑی ہر اور در سننا ہے یہ واجب ہے بعض اندلس کو سننا سمجھتے ہیں اور یہ بھی زیادہ لیکھتے ہیں کہ شیف کرنا حرام ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا زیادہ ہے شیف کرنا حرام ہوتا ہے داڑی رکھتا ہے واجب اور یہاں تک رکھنا ہی ہو آئے ایک بالش لباس سرکار کی سنت رسول کے مطابق پہنے سرکار کی سنت رسول کے موحدہ ہے باقی ہر لباس کا ہر خیشت کا ہے پتا ہوتا ہے اس کا میں بتا نہیں ہوں یہ کچھ سرکار دوروں سے لدہ ہو سنت رسول کے ساتھ ہوئی ہے طریقے کا مطابق پرانا یہ وہ سنتیں ہیں ہم ہر روز یہ کام کرتے ہیں اگر آپ سرکار کی سنت کے مطابق کریں باہر روز مصطفیٰ کے بری سرکار نے فرمایا کمانا پتنے کے دور میں جو میری ایک سنت آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے کردار محبوب کی ادام تو کتنا پیار ہے کتنی پیاری ہے آپ خرماتے ہیں اتنے کے دور میں جو میری ایک سنت کو قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ کو سو شہیدوں کے بدرے سودرے 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 اس لئے حضور کی سنت کو عام کریں لیکن صرف لباس کیا تک نہیں حضور کے بولنے کا انداز بھی آن گیا حضور کے بدلائے ہوئے آزلات ناصف نہیں سکتے اپنے گھر کے معاہول کو مصطفیٰ کی سنانت کا پیکٹر بنانے کو کوشش کریں کتنا محضوری کے قریب ہوں گے کتنے گھروں میں برکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنس کی خرابانی ہوگی یہی کچھ کیا ہے ہمارے سودرے نے ہاستانہ آلیہ چورا شریف کے بدروں نے کیا کیا ہے نمازیں یہ جو پڑھتے تھے وزیب کا حضیب بھی پڑھتے تھے عبابین بھی پڑھتے تھے محلت سے آگا کرتے تھے یقین ہے لیکن زندگی کا خاص خاصہ کیاستہ وجہ پھر اکدام کرتے مصطفیٰ کو سامنے رہا تھے سباناللہ اسی چیز سے عظیم سے حظیم کرنا رہا تھا کئی مریت پر لے گئے میرے والدے رانی کے شمار ہوا کیار الحمدللہ میں اس دھر سے میرا ساتھ آگا اس دھر کے اندر چورا شریف کے بدروں کی قرامات کا برام خود رہا آپ کی برام کیوں سے قرامت ہیں ہمارے والدے قرامت سے ہمیں بتایا کرتے تھے میں تمہیں اداعارات ہوں بابا دی ہمارے گھو میں آئے تو مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں رکھتا تھا یادی بابا دی آتے ہیں عورت مرد نہیں پیشے لگ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں قریب سے گزرا آپ نے توجہ کیا ذکر جانی کر جانی کر جانی بے جہر میں لگا ہمارے معلوم تھے دیرے والدے گرامن سے قرامت سے سائی محمد صدی اللہ علم کی قرامت سے بلی قابل یہ کامل ہے جبکو ہمارے ان ملائے جیسے کی لوگتے ہیں یعنی دو دو مرتبہ دو خاش کرنے کے پر بہت سارے لوگ خاش کرنے جاتی ہیں وہاں پہ کم کم خال خال لوگ خاش ہو جاتے ہیں لوگ خاش پہ گئے چمہیں تو خرخ پہ تواہ سارے اسی طرح میرے ایک لیے یہ میں ان کے خریفے کی بات کردم شیخ کا خیالہ خیالہ میرے والدہ سماتے میں نے کہا میرے جوکرز نے کہتے ہیں کہ دیکھ ہو جائے بدلو کے ہاتھ سے بیٹس ہو جائے میں نے کہا صدق بڑے دورے تو یہ کوئی جوان سوا ہونا چاہیے کہتے ہیں لیکن دل پہ جہنت کچھ دنوں کے بعد دنے سائن صاحب کو کہا مجھے لے چلیں کہتے ہیں جنہیں قدم رکھا حضرت کے سامنے ان کے کمرے کا داخل ہونے کے بیرے کہتے ہیں کسی جوان کے پاس جانا یہ ہے رسائی اللہ کے بندے اسی طرح ایک سر ایسا مسائل ایک مرس کا گڑائی ہو رہی گاؤں میں ہمارے والدی گرامی بڑے جاندار آنی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے پڑا ہے سوڑا ہے اسی لیے آستان نالیا اسی لیے انہیں کو جنگی کا نکانہ 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 مجھائے اور حضرت نے سوڑا بھی حضرت کیا کہ اللہ کے ساتھ دے گاؤں میں گڑائی نہیں نہیں وہاں پہ کتھلوگارت کا اندیشہ تھا انہوں نے جا کر دونوں پارٹی کو مارک میں مچھائی ہوئی لیکن ان کتنے میں ان کا نام آنے لگا اسی پریشانی کے عالم ہے دموں میں سو کلومیٹر یا اس سے زیادہ دھلے ہیں ہمارے دموں سے چورا شریف اُس با خون نہیں تھے خط بیٹھ ہوتے پہنچ پہتے ہیں دوسرے بھی صبح میرے والد کرتے ہیں کہ صبح کی اعدام دے کر نکلا نماز کر چورا شریف سے خاندر ہوئے کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہمارا کچھ نہیں ہو یہ رسائی ہے ناری صالح ناری حیدری ناری حیدری آستانالی آچیرہ شریف آستانالی آچیرہ شریف حضرت پیر سید صدر صلی اللہ شاہ سائے یہ کیونکہ میرے پادشاہ آپ جاہاں جاہاں میں نے حضرت کیا میرے بادشاہ آپ جاہاں جاہاں آپ بھی بادشاہ اور شریف آپ بھی بادشاہ بیاند چھے ہیں حضرت کے ساتھ بھی مباربہ آرائی بھی حضرت کے ساتھ بھی اندر الحمدللہ زمانہ قائل بلنی میں ہمیں تو کافی بلن ہو گئی ہے جب پیراش نہیں رہتے تو آپ 16 سالہ اس وقت بھی آپ الحمدللہ بلائے سبانہ رہا آپ کا انداز اللہ کی منظم اللہ کی منظم قریب آیا مہاکم مدرس میں ہم کو پتا ہے کئی تنبیلے مدد ہیں کئی نیوی تنبری نہیں ہوتے جا کر آئے میرے پاس کچھ نہیں ہے ضرورت ہے آپ کرم فرماتے درہو ہوتا دے دینا ہم کہتے ہو سنگی اس طرح دلائنے لگ رہے گی آپ کرم فرمائے خوڑا سا آپ پیتے دے نہیں میں کبھلا شریف کا خوردہ بساری میں جانا چاہا سبانہ رہا بڑا خوبصورت اندار آ رہا ہے اللہ کے خضر کروں سے اللہ کریم نے آپ کو باہن سے تقویٰ ادا فرمائے اور میں انسان کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ ہم نے سنا ہے مادرزاد رضا ہوتی ہے لیکن بیر خضر عثمان کیا میں دیکھ کر دیکھ کہہ سکتا ہے مادرزاد رضا ہوتی ہے سبان اللہ الحمدللہ اور مردہ ملائے آپ کو چورے کی شاید ہوا کسی نہیں آئی ہو جائے وہ ہوا ہی ایسی ہے مہا سے انچان جائے اس نگر سے گزرے وہ دھوم وہ مٹی جب انسان کے ہمارے جاتی گیا تو دلو کنجلا کنجلا سبان اللہ بیر پتھان چشتیوں کے بادشاہ ان کا نگر ہوا پورا شریفہ شریف سے گزر ہوا مردو سے کہاو مردو مجھ یہاں سے ملا ہے کنجلا ہے کنجلا ہے یہاں کاؤں رہے مردو نے کہا یہ بابا نور محمد چلائی کنجلا ہے آپ حاضرے کن آستان آلیہ یہ وہ آستانہ ہے بے شمار آسطانہ فیض گیا آپто شایدander آستانہ موڑا شریف تو اللہ شریف سے فیض ہیں پھر آستانہ آلیہ موڑا شریف سے نیوش شریف تو آستانہ جار لیوش آستانہ آی گھنڈو شریف تھے تمام آسطانہ تو وہاں سے فیض ہے آستانہ آلیہ آلیہ آالیہ آگری جو ہمارے english کہ فاروخ آستانی ہے ان کے نامیں کہ گارet آستانا علیا ارداد شریف وہ چورہ شریف کا خیض ہے آستانا علیا جماعتریہ حضور پریمی یہ سید جماعت علی شاہ صاحب الحمدللہ میرے والد کے لانے اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی ہے بھائی Pearce حضور حافظ محمد کریم صاحب میرے والد کی بھائیrad حضور سید چنر شاہ بھائی اپ چکام سلیم اور جب میرے بارے گرانے 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 گر ہم بھی ستانوں کے لئے چاند ہو گی اللہ تعالیٰ اپنے پیرونی کی گھڑری کی تک ہوتا ہے اور بڑے پیرونٹوں کی اللہ صحیح بننے کی دائیں اور ہم بھی اللہ صحیح بننے کی تک ہوتا ہے ایسی باری متفاہ کرتا ہے زیادہ دین میں میں مادر اچانتا ہوں اس راستان اس طرح یقیناً یہ ہم دعائیں نے نیاتی میں آتے ہیں اور ایک مرکتیں یقیناً ہمیں حاصل کنی لیکن کھلی سے دل کی اظہار کیلئے محبت کی اظہار کیلئے یہی کہتا ہوں کہ یادنا ترینہ دلستانے کو لگیان آمین شورت صحرمہ اور عظیم کے خدا پرمج سے زیادہ سے زیادہ فیض ہونے فیض یاد ہونے خفی کرنے ہم آلین رضا اللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ